ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو اور وہ کپڑا آپ کے گھڑنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے جس کو آپ لے گی کہیں اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شوپنگ کی جائے ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یہ عورت ننگی ہے ننگی ہے ننگی ہے یہ کپڑے ہے بھئی جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ ڈراما کر کے رکھ لیا ہے اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ ابھی بعد میں میں نہیں اٹھنے دوں گا چاہے پہ شاب یہی نکل جائے جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو ہاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا ننگی میں نے نہیں کہا پوچھو ان علماء سے آریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی ایسی عورتوں کے بارے میں کہاں ہے ننگی ہوں گی یہ ہافاس تینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے یہ کھلا ہوا ہے سالیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کپ بلاوچ پہنے ہوئے ہیں یہ کھلا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے اور جو چند برکے اب چل بھی رہے ہیں بیہار بنگال میں پہلے تو چلتے نہیں تھے تو اب برکوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے کڑے ہوئے برکے ڈیزائن دار برکے اب ایک بات بتائیے برکے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برکہ اڑتی ہے تو سینے پر پھول بنا دی ہیں یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر اور وہ لڑکی نے یہ برکہ خریدا کیوں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا جب تک میں اس کرسی پر ہوں یہ اتھارٹی یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے سننا پڑے گا کیوں خریدا ہے اس نے یہ برکہ یو پی سائیڈ میں آ جاؤ لخنو کی برکے دیکھ لو بمبئی کے دیکھ لو حیدر آبادی برکے دیکھ لو قسم خدا کی اب برکے برکے نہیں رہ گئے ہیں اب ساٹھ سال کی بڑھی بھی اوڑ لے تو ایسا لگتا جیسے وہ اٹھارہ سال کی لڑکی جا رہی ہے یہ برکے ایک بار سچا واقعہ ہے ساٹھ پینسٹھ ستر سال کی بڑھیا ایسا ہی برکہ اوڑ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے بڑھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو ایک لڑکہ اس کا پیچھا کرنے لگا 20-20 سال کا لڑکہ اس بڑھی کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ جو وہ سوچنے لگا برکہ اتنا خوبصورت ہے تو برکے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا برکے والی کیسی ہوگی اس کا پیچھا کرنے لگا بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی لڑکہ سمجھ رہا ہے مجھے لفٹ دے رہی میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دیرے دھیرے چل رہی بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا لڑکے کا تو موڑ خراب ہو گیا کمبخت میرا تو معاملہ ہی گڑھ بڑھ ہو گیا بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے میں تو تیری امہ کی عمر کیوں لڑکے کو بھی گصہ آ گیا میں اپنے لیے نہیں اپنے اببا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں اب 65-70 سال کی بڑھیوں کو ایسے خوبصورت بڑکیں پہننے کی کیا ضرورت بڑکوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گئے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے ٹکھنے سے نیچے چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نواز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشا وہ پائے خانہ پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائے خانہ گندگی کو کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جاؤں بائیں سے نکل جاؤں کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کر لوں گا جب گندگی کو کیروز کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جاؤں کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ٹکھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول صرف اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو توڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو ہڑے ہڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لے کہنے لگی اس میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا کیا اسی وہ چادر گوڑ کا نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا ہاں آئے عورت جب پیشاب و پائے کھانا تیری چادر میں لگے گا جب تو آگے پڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیشاب و پائے کھانا اس میں بھر جائے گا جب تو آگے پڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیو پیشاب و پائے خانہ دیکھ کر بھی اللہ کی رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں کھوم لیتی ہو شرم آنی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں دکانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلو انہ رجلن بی براتن اللہ کا نسالس ہمش شیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے حج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سوال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے مو سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سکا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے مو سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بول دو بھائی بول دو جو چاہو بول دو لیکن اسلام یہ کہتا کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرک کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیو جب خانے کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے کھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردے پھر عورت کو بازاروں میں کھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں کھومنے اور بازار میں سیرو تفریقی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنو کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیماروں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے مٹری کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمانے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کو مگرہ باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگڑ لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیو انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کسن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و عبرو کیا ہے آج ہم ہمارے چہروں گھرگز و ناکز دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھاتا چاند و ستار انہیں بھی نہیں دیکھاتا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے ہر کس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہن و بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے گا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے گا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالی نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کر آیا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتنوا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ کھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن بے پردہ کھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی بے پردہ کھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ کھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی صاف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑھوہ اور بھڑھوہ کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں گے بھڑھوہ کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑھوہ کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیس کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ کھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑھوہ جس کی بیوی بے پردہ کھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑھوہ جس کی بہن بے پردہ کھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑھوہ اور جس کی بیٹی بے پردہ کھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑھوہ دییوز کہہ دو مولانا چلے گا بھڑھوہ مت کب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو با ساپ ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھا لو جو مردنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا مردنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراؤ تقریریں اور تقیر کرا رہے ہو تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ کھونتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھانہ بیس سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمرہ نہیں ہے حاکم نہیں ہے یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ انڈروائیڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی صاحب آپ کی بیٹی اٹھارہ بیس سال کی کیوں فیس بک چلائے گی کیوں وارساب چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر وارساب چلانے کے لیے دھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے مقولہ ہے لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کی نیچے جنت کیسے ڈھونڈ ہیں یہ آج کل کی ماں کے قدموں کی نیچے جنت ہے جس کو خود رہی معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں اس کے قدموں کی نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے ہمیں سوچ رہا ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے امام احمد اپنی حمبل اپنی مستد کے اندر ایک واقعہ نکل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ایک صحابیہ تھی ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جب بچہ پشاپ کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی جیسی بچے نے پشاپ کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پر ڈال دیتی وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا اس کا چلنے کا پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گا جب چلا میرے بیٹے کو جب پشاپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برطن دیکھنا شروع کر دیا ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو جب بھی وہ پشاپ کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پر ڈال دیتی تھی آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا پہلا دن تھا تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جاگر بیٹھ گیا پشاپ کیا اور پشاپ کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پر ڈالنے لگا اس کو اس تنجہ کرنا نہیں آتا تھا اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا اس کو پتا ہی نہیں لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بتایا جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پر ڈال لیا اور کھالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا ماں کی آنکھوں میں آسو آ گئے آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فوس تو بی رب بالقعبہ قعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا میرا بچہ جب بھی پشاپ کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور اس تنجا کرے گا اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈرویر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے بشاپ کر لے یہ ماں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی جبکہ نپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ اس فرسٹ کالج فور چڑھ رہے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے آج بھی دیکھ لو کشنگنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی کشنگنج میں بھی کالج ہوں گے اس کالج سے بی اے ایم اے پی ایسٹی ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی لیکن انہی بچوں کو دیکھئے کھڑے ہو کر سلک کے کنارے پینڈ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے پیشاف کر رہے ہوں گے یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین سٹوڈینٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاف کرنے کی عقل نہیں آئی ہے ان سے تو بہتر وہ کتہ ہے جو کم سے کم پیشاف کرتا ہے تو ایک کانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کی اوپر چھیٹے نہ آئیں انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بہتر بن کر نکلے ہیں وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے ایم ڈی پی ایس ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہہ لینے دیجئے مجھے کتہ گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیو کہو کہ جانوروں کی اجازت مد بولو ہم لوگ انسان ہیں قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں اولائی کا کل انعام بلہم ازل یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے قرآن نے کہا ہے یہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں اپنے بارے میں سوچو سوچو عبدالقادر جلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں جن کے نام پر گیاروی کی بریانی کی ڈیک بھی بناتے ہیں وہ عبدالقادر جلانی جب بارہ سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک کافلے کے ساتھ بھیجا تھا کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا اور جب چوروں نے اور ڈاکووں نے جب اس کافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبدالقادر سے اے تیرے پاس بھی کچھ ہے اس نے کہا ہاں ہے کہا کیا ہے چالیس اشرفی کہاں ہیں میرے کرتے کے اسطر میں اسطر کو پھاڑ کے دیکھا تو چالیس اشرفی ملی پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں تو نے کیوں بتا دیا لڑکے نے جناب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا میں نے اپنی باپ ماں کی بات مانی ہے چوروں کا ڈاکووں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے ڈاکووں نے توبہ کر لی میرے پیارے ساتھیوں ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈاکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبدالقادر چلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے یہ ماں کی تربیت تھی